محترم جناب عمر صحاب السلام علیکم آپ کا جواہ سوال موصول ہوا یاد فرمانے کا بہت بشکریہ چار سوال آپ نے کیے چاروں کا جواب حاضر آپ نے پہلے تو یہ پوچھا کہ کاروبار میں جو سرمایہ کاری کی گئی کیا اس پر زکاة ہے یقیناً اس پر زکاة ہے جتنی بھی سرمایہ کاری کی کسی بھی قسم کا کاروبار آپ نے کیا سرمایہ لگا اس پر زکاة دوسرا سوال آپ نے پوچھ کیا منافع پر زکاة ہے یعنی یہ کہ جو سعودہ آپ نے بیچا اور اس پر منافع آیا اس منافع پر زکاة ہوگی نہ کہ یہ کہ جو چیز رکھی ہوئی ہے چونکہ اس پر منافع ابھی نہیں آیا تو اصل شئے کی اس جو مارکٹ ویلیو ہے اس پر زکاة ہوگی چونکہ منافع آیا نہیں لیکن کوئی شئے جب آپ نے فروت کر لی تو منافع آپ کو مل گیا تو وہ جو اصل رقم ہے اس پر بھی زکاة ہوگی اور منافع پر بھی زکاة ہوگی پھر آپ نے زمنا یہ پوچھا کہ کیا تنخاہ پر زکاة ہوگی تو دیکھئے ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں تو بطور خاص یہ پہلی مسئلہ لکھ دیا گیا کہ اس کی ہوائجی اصلیہ سے جو چیز خارج ہے اس پر زکاة ہوگی مثلا آپ اگر پانچ ہزار روپے کماتے ہیں اور آپ کے پاس پانچ ہزار ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ آپ کی ہوائجی اصلیہ میں شامل ہے اس پر زکاة نہیں ہوگی تیسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس شیرز ہوں اور قیمت خریج سے موجودہ قیمت کم ہو تو اس صورت میں کس قیمت پر زکاة ادا کرنی ہوگی اسی قیمت پر ادا کرنی ہوگی جو اس کی اب مارکٹ ویلیو ہے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کی مارکٹ ویلیو اگر بڑھے گی تو اس بڑھوتی پر زکاة اس لیے نہیں کہ وہ جو بانہ ہے وہ شرن جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ سود ہے اس لیے اضافی رقم پر زکاة نہیں ہوگی اصل شیر کی قیمت پر زکاة ہوگی چوتھا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ کیا کاروبار کی غرض سے پرپارٹی پر زکاة ہے مثلاً یہ کہ کسی جائدات کو آپ نے کاروبار کے لیے خریدہ فرض کیجی کوئی دو چار دکانیں آپ نے خرید لی تاکہ انویسٹ کی جائے رقم یا آپ نے دو چار فلیڈ خرید لی تاکہ پیسے کہیں فسے رہیں جب آئندہ ان کے دام بڑھ جانگے تو بیچیں گے تو ان تمام صورتوں میں آئیسی خرید و فروغ جو ہے وہ کاروباری ہوگی اور مارکٹ ویلیو کے مطابق ان سب پر زکاة دینی لازم